ایلی پاکستان ایلی پاکستان ایلی پاکستان بیر بو آجام مرزور صاحب ایلی پاکستان ایلی پاکستان ایلی پاکستان ایلی پاکستان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد روہ نصلي الارسولِهِ الكریم اما بعد فاعوض باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَى وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ سامین محترم میں عدرات حقیقت بات ہے اللہ پاک دی ذات پاک نو خوش کرن واسطے اور اس مسجد دے اندر مسجد اللہ اکبر دے اندر حاضری لغوان واسطے اور چیڑے حضرات قرآن پاک جنہ نے ماشاءاللہ پہلے روزے طلاقے چھتبیسویں روزے تک جنہ نے قرآن پاک سنے ہیں اور جنہ نے قرآن پاک پڑے ہیں اُنَا نُو مبارک دین واسطے اور مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد نواز آجہ صاحب حفظہ اللہ تعالی اور اپنے برخردار محترم جناب عویس آجہ صاحب نو مبارک دین واسطے اور اپنے واسطے بہت بڑی سعادت اور عزاز سمجھ دیا ہویاں اس جزاں تے حاضری دے کے بڑی خوشی محسوس کر رہے ہیں اور جو لوگ اعتقاف کر رہے ہیں اُنَا نُو مبارک دین واسطے اس جوہ تے حاضر ہو رہے ہیں حاضر ہو کے اس جوہ تے حاضر ہویاں اور حاضر ہو کے اپنے واسطے اس قدر عزاز سمجھنا اور بہت بڑی سعادت خوش نصیبی اور خوش قسمتی سمجھنا کہ الحمدللہ اللہ دے کر دے اندر اور میں محلانا نواز عاجز صاحب دی موجودگی دے اندر ایک ہور بھی بات کرن لگاں اس جگہ تو میرا اللہ منو تھوڑے عرصے دے اندر کافی مرتبہ لے آیا ہے اور اس جگہ تو اللہ نے آن دی منو توفیق عطا فرمائیے اور میرا یقین ہے کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ سارے علماء کرامیے تھے آنگے سارے خطبہ اعزامیے تھے آنگے اور بہت بڑے قرآہ اور بہت بڑے شعرآہ انشاءاللہ حرماء نے تھے آنگے لیکن میرا یقین ہے اور میں امید ہے انشاءاللہ اور پکی امید ہے کہ ثابت و زیادہ اس مسجد دے اندر میرا علم منو آن دی توفیق دے گا ناوے تکبیر ناوے تکبیر ناوے تکبیر پاکستان ناوے تکبیر ناوے تکبیر اور حقیقت بات ہے کہ اللہ دے قرآہ پیار کرنا اور اللہ دے قرآہ محبت کرنا اور اللہ دے قرآہ احترام کرنا یہ بہت بڑی خوش قسمتی دی بات ہے اللہ دے قرآہ تعمیر کرنوالے ایماندار لوگ نے اور اللہ دے قرآہ آباد کرنوالے ایماندار لوگ نے اور اللہ دے کرانو پیار کرنوالے میرے دوستوں اللہ دے پیار دے حق دار لوگ نے اور میں آئی تو انہوں لاہور دے اندر انہی ایک بات تو اٹھے گوش ادار کرنا چاہنا میں اس بندے دا کار آباد دیکھے آئے اور میں اس بندے دا کار سر سبز و شاداب دیکھے آئے جیڑے بندے نے مالک دے کرنو ہر وقت آباد کیتا ہے اور جس بندے نے مالک دے کرنو پیار کیتا ہے مالک دی سعید پاک نے اوہ دے نار پیار کیتا ہے اور میرے عزیزوں میں تھے ایک اور بات بھی گزارش کراں حضرت مولانا عبدالحمید صاحب مجاہد ملت اور مجاہد اسلام حضرت مولانا عبدالحمید صاحب حفظ اللہ تعالی میرے دوست نے میرے پاہی نے میرے عزیز نے اور بڑی دیر بعد انہوں نے زیارت کروائی ہے اور بڑی دیر بعد آج چیرہ بخایا ہے اور بڑی دیر بعد اپنے مخڑے دا دیدار کروایا ہے لیکن میں نے خوشی اس بات دی ہوئی ہے کہ ملاقات نہ کسے چوک دے اندر ہوئی ہے نہ کسے چرستے دے اندر ہوئی ہے نہ کسے بزار دے اندر ہوئی ہے نہ کسے گلی دے اندر ہوئی ہے چوک ملاقات بھی اللہ نے کرائی ہے کہ اللہ نے اپنے کردے اندر کرائی ہے الحمدللہ اور اس جنہیں ملاقات کرائی ہے جیسا اللہ نے قرآن پاکی ذکر فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُومَ اللَّهِ اَحَدًا اللہ سبحانہ وتعالی ارشان فرمانے نے مسجدہ اللہ دیا نے مسجدہ اللہ دیا نے یہ نہ دے اندر اللہ ہی دا تذکرہ کیتا جائے اللہ ہی نو پکارے آجائے اللہ ہی دا ذکر کیتا جائے اللہ ہی دے نام دا ورد کیتا جائے اللہ ہی دے نام دا وظیفہ کیتا جائے مالک اے کائنات دا نام لے آجائے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدُومَ اللَّهِ اَحَدًا اللہ پاک دا یہ نہ مسجدہ چیز ذکر کرنا ہے مالک نو یاد کرنا ہے مالک نو خوش کرنا ہے اور وہ نصیبہ والے لوگ نے جہنے مسجدہ واسطے جھگا دے دینے پاکہ والے لوگ نے جہنے مسجدہ تعمیر کر دینے وہ قسمتہ والے لوگ نے جہنے مسجدہ دی صفائی کر دینے وہ نصیبہ والے لوگ نے جہنے آکے صفائی کر دینے جہنے آکے ممبر مبارک نو چاڑ دینے مسلط مبارک نو چاڑ دینے میرے دوستو اللہ اے حجیب بندیاتے بڑا راضی ہوندہ ہے مالک اے حجیب بندیاتے خوش ہو جاندہ ہے آسمان تو آوازوں دیئے اور میرے فرشتیوں اور میرے ملاکہ میرے نوریوں اس طرح کرو میرے اس بندینا پیار کرو اس واسطے کے میرے کارنا پیار کر دائے اس واسطے میرے عزیزوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان پاک بھی سن لو اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مَن بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتَن فِي الْجَنَّا پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جہنہ بندہ اللہ دی خاطر مسجد بناندہ ہے جہنہ بندہ مالک دی خاطر مسجد بناندہ ہے اللہ اُدِ وَاسْتِ جَنَّتِ اندر کار پناہ دیندہ ہے اللہ پاک دیا رحمت آنے مالک دا بہت بڑا احسانے مالک دا بہت بڑا انام اس بندے تھے جہنہ اللہ دے کرنے پیار کردہ اور نہ کرنے تھے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک اور فرمان پاک سناوا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے فرمایا جہنہ مسجد بنا پیار کردہ کی مطلب فجر دی نمال مسجد دے اندر ادا کردہ زہر دی نمال مسجد دے اندر آکے باجمات ادا کردہ اور اثر دی نمال باجمات مسجد دے اندر آکے ادا کردہ نورب اور انشاء دی نمال مسجد دے اندر آکے ادا کردہ باجمات پاک پیغمبر علیہ السلام دی ساتھ پاک نے ارشاد فرمایا اس بندے دے ایمان دی گوائی دے او دے بار شہادت دے گوائی دے دے اے بندہ ایمان والا ہے اے بندہ ایمان والا ہے مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں میرے پائیوں سنو کہ آنال اللہ دی رحمت دینال مومن ہی تو مسجد میں بڑے شوق سے آتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو اللہ ہی بلاتے ہیں سبحان اللہ مالک ایک آئنا جنہوں اپنے کردے اندر بلائے رب زلجلال جنہوں اپنے کردے اندر آن دی تو ویقعتا فرمائے رب زلجلال جنہوں دے دل دے اندر اپنے کردہ پیار پائے میں ا ponieważہ Bhag aurait جو نہ سنے آجے جینام بشت دین اپیار کردے وہ اللہ دین اپیار کردے جینا اللہ دے کلام نپیار کردے او رب رحمان نپیار کردے جینام نبی سلطان علیہ السلام نپیار کردے او رب رحمان نپیار کردے جہاں انبیاء علیہ مسلم نہ پیار کر دائیں وہ کائنات دے الہاں نہ پیار کر دائیں جو مکہ کے نبی میں نال پیار کر دائیں وہ رب رحمان دے نہ پیار کر دائیں جہاں اللہ دی توحید دے نہ پیار کر دائیں وہ اللہ دے نہ پیار کر دائیں جو پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک نہ پیار کر دائیں وہ اللہ دی ذات پاک نہ پیار کر دائیں اس واسطے سانو اللہ دا شکریہ عطا کرنا چاہیدہ ہے اور میں اس موقع دے ایک اور بھی بات کرا اعتقاف دے جنہیں دوست جنہیں سادت اصل کی تھی ہے انہوں نے بارے میں ایک گزارش کرن لگ دا دھراتے آندھر سارے ایک گال سنے آجی میرے دوستوں جنہا پندہ پانچ ساتھ دس میٹے کے جگہ آتے نہیں بیاسکتا اور جنہا ایک کہنٹہ کسے جگہ آتے نہیں بیاسکتا دو چار کہنٹے کسے مقامتے نہیں بیاسکتا اوہ اپنے رحمان واسطے اوہ اپنے خالق واسطے اوہ اپنے سلچلال واسطے اوہ آقام الحاکمین واسطے ارحم الراحمین واسطے رب العالمین واسطے اللہ کریم واسطے اور اس مالک واسطے اس خالق واسطے اس رازق واسطے اس حاکم واسطے دس دن آکے بھیجاندہ ہے مالک راضی ہو جاندہ ہے مالک خوش ہو جاندہ ہے اگلی گلوی سن لو جیڑا بندہ ایک واری میرے دوستو اپنی آنکھا نو گلیا کر لیندہ ہے اپنی بلیا نو ٹلیا کر دے تے اکھا نو گلیا کر دے رابطوں ڈر کے مار گلیڑا ہے رازی ہو جاندہ ہے مالک گناہ محف فرما دیندہ ہے اور اینا دسا دینا تے دسا راکان دے اندر پتانی بندہ کنی واری آنسو بہاندہ ہے کنی وار مالکے کائناتے در تو اپنی آنکھا گلیا کر لیندہ ہے میں سد کے جوا اعتقاف بین والے اللہ دی رحمت دے حق دار نے اللہ دی بوشش دے حق دار نے اللہ دی برکت دے حق دار نے اللہ دے فضل دے حق دار نے اللہ دے کرم دے حق دار نے میں پورے یقین اور اعتماد نہ کہہ رہاں انشاءاللہ جنت دے حق دار نے سارے اپنی تکبیر اس واسطے میرے دوستو اور بزرگوں کسے نے بڑی پیاری بات کی تھی ہے آہمان اللہ قرآن دا کینا وہ تو فرمایا جی آہمان اللہ من اللہ آہمان اللہ حضرت مولانا دینی امین آبی صاحب اکیتال کر دے اندر مولانا نواز آجے صاحب وہ بڑی پیاری بات فرمایا کر دے انہیں درواز کی اندرے کہ لوگوں دوسرا چیر میں نہ دیا اللہ من کے ویہ لیا نمبردار اور صدر پاکستان وزیر آزم وزیر آلہ بڑے بڑے سردار تھے بڑے بڑے نمبردار بڑے بڑے جگیردار تھے بڑے بڑے سرمایہ دار سارے آدھیا اللہ من کے تو ساں ویہ لیا آؤ ذرا رحمان دا حکم ایمان کے ویہ کو نبی سلطان علیہ السلام تھی ساتھ پاک دا حکم ایمان کے ویہ کو اللہ لہرہ بیرہ کر دے گا عرش والا خیرہ ہی خیرہ کر دے گا جتے تو اڈا پیر ہوئے گا اوٹھے اللہ دی خیر ہوئے گی آکھو انشاءاللہ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں آؤ نا اللہ دے قرآن ڈال پاک پرمبر علیہ السلام دے فرمان پیار تے پاؤ آمن لہ قرآن دا کہنا یہ تو جنت ویچ گھر لہنا آلک جا نبی دے آکھے رب دے ویگا جنت آہا پے نہ کر تو ظلمت پاپے ایت بیٹھ صدا نہیں ہو رہنا آمن لہ قرآن دا کہنا یہ تو جنت ویچ گھر لہنا پھر چل ہاں چل ہاں پھر چل 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 صبحان اللہ نہیں آنے پھر چل ہاں کے بیت اللہ کھرے ماف گناہ ترے اللہ پھر کہو سبحان اللہ پھر چل ہم کے بیت اللہ کریں معاف گناہ تیرے اللہ او دی رحمت دا او دی رحمت دا او دی رحمت دا بھڑ پلا داروش دے بیرو لیڑا آمن لہ قرآن دا کہنا جت جنت وچ گھر لیڑا پھر سوڑا شہر مدینہ جت لیٹے نبی نگینہ پھر سوڑا سوڑا پھر سوڑا پھر سوڑا شہر مدینہ جت لیٹے نبی نگینہ او دورگا ورگا او دورگا اور کوئی نہ اللہ زجلال دی کسم او دورگا ورگا اور کوئی نہ واللہ بلا سمات اللہ او دورگا اور کوئی نہ ساکھو 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 سعودیہ سنکھنے میں دعا کرو دروازے اللہ کھول دے آمین آکھو آمین ماشاءاللہ محمد بلال صاحب سعودیہ تو انہوں نے کہا دعا کرو اللہ مکہ مدینے دے اندرہ جیڑا سلسلہ بڑھے ہیں نا لاکھ ڈاؤن دا اللہ ختم کر دے ساری دنیا تو اللہ ختم کر دے اور اسے پر محمد سجاد جڑھ صاحب انہوں نے سعودیہ تو تو انہوں سلام بھی پیجیا دعا واسطے بھی درخواست کی تھی ہے اللہ سجاد صاحب دی بھی دنیا آہرت بہتر فرمائے اور اسے طرح محمد عرفان صاحب انہوں نے بھی ماشاءاللہ تعالیٰ سلام پیجیا ہے اور انہوں نے دعا واسطے کیا ہے دعا کرو اللہ عرفان صاحب دی بھی دنیا آہرت بہتر فرمائے تو میرے عزیزوں اور میرے بھائیوں میں جی بات تو اٹھے گوش گزار کرنا چاہنا اسے طرح پاہی مسعود اطحر صاحب انہوں نے بھی سارے دوستان اسلام بھی پیجیا ہے اور دعا واسطے بھی دخواست کی تھی ہے اللہ پاک مسعود اطحر صاحب دی بھی دنیا آہرت بہتر کرے آمین کو اس واسطے آج دیکھو کیسی پیاری بہار کیسا پیارہ سماتے کیسی پیاری بہار اے رہا تیڑی اللہ سبحانہ ہوا تعالی میں تیک گالہ ہو روی کرام پاک تغمبر الاسلام نے فرمایا کہ جیڑی تاک رہاتے نا قدر والی رات جیڑی ہے آخری اشرے دیاں تاک رہتاں دے بھی چو تلاش کرو اکیسویں رات تئیسویں رات پچیسویں رات ستائیسویں رات انتیسویں رات میرے پاک پاک تغمبر علیہ السلام دی تمنا خواہش دے آرزو کیسی کہ میرا امتی جیڑا ہے میرا ایک ایک امتی جیڑا ہے اے نا ساریاں تاک رہتاں دے اندر راج راج کے اللہ دی بادت کرے راج راج کے اللہ دا قرآن پڑے مالک دے قولوں مافی منگے مالک کے کائنات دا ذکر کرے آخرت دا فکر کرے تاکہ میرا ہر ہر امتی جیڑا ہے جہنم دے قولوں ازادوں دے تر عبدی جنت چاہ آباد ہو جائے سارے آکھوں آمین اور میں تھی ایک گزارش کراں میرے دوستوں اور بزرگوں اب دیکھو تبلیغ دا ذریعہ اسے طرح میں ایک گزارشیں بھی کرنا چاہنا اے تبلیغ دا ذریعہ ماشاءاللہ اویس آج ہے افیشل الحمدللہ اے نہ رہا کس طرح سلسلہ چلا دیتا تبلیغ دا میرا پانچا ہے آمر ماشاءاللہ کراچی تو وہ بھی میرے نامتے انہیں آئیڈی بڑھا کے مولانا منصور آمین وہ بھی پیغام دور تک پہنچا رہا ہے میرا پتر حاک نواز بیٹھا ہے کہہ لگا ابو جی میرے اجازت دے دیو میں بھی ایک مولانا منصور آمین نامتے آئیڈی بڑھا دیا کہ اسی بھی اے پیغام دیڈا ہے اے پچھائیے کریے میں ہم اتھر بڑھا لیا ہے میں سارے لوکر ہوں ایتھے ارز کرنگان ہر شہر بھی چون بڑھا سکتا بندہ جیڑا مرضی بڑھا لگے مگر ایک میری درخواست دے اے تھو انشاءاللہ سچی بات ہی شایع ہوئے گی حق بات نشر ہوئے گی خیر خائی دا پیغام محبت دا پیغام پیار دا پیغام میرے دوستوں دعا کریا کرو اللہ خلوص اتا فرمائے اللہ خلاص اتا فرمائے اللہ خلاق اتا فرمائے محبت پیار اتا فرمائے اللہ حمد جرت طاقت قوت اتا فرمائے مالک من نظر کرم فرمائے میں اتھے وی ارز کرانگا سارے دوستان کے اپیل کرانگا تسی بھی دعا کرو اسی بھی دعا کرنے اللہ سانو سارے آنو اپنی رضا دا طلبگار بڑھائے نبی علیہ السلام دا حبدار بنائے سانو سارے آنو اللہ جنہ دا حقدار بنائے سارے ملکے آنکھو آمین اور نبی علیہ السلام دے آکے لگا گے نا تسانو دنیا آخرت دیا پلائیں گا اللہ نصیب کرنگے قول انکنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویعفر لکم زنوباکم واللہ غفور الرحیم ترجمہ تو آنو سناوا ترجمہ سنو سارا میرے دوستو ترجمہ سن لو نبی پاک نل جس دا کنٹیکٹ ہو گیا رب نل رابطہ ڈریکٹ ہو گیا میرا کچھ کمال نہیں یہ اس کا کرم میرا کچھ کمال نہیں یہ رب کا کرم کہ اس کی نظروں میں میں سلکت ہو گیا اس کا دار چھوڑ کر میں جاؤں گا کہیں اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا ایعا کا نابودوہ ایعا کا نستائین اس کے ساتھ پختہ یہ پیکٹ ہو گیا برسنے لگی مجھ پہ رحمت رب کی جب سے سیرت مصطفہ سبجیکٹ ہو گیا سارے ملکے پڑھو صلی اللہ آکو 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے دوستو اور پسر کو میں تھے ارض کرنا چانا کہ مالک نال ساڑھا اسٹراندہ پیار ہو ساڑھی اسٹراندہ محبت رب جلال دنال ہو اور ویسے بھی اللہ پاک دیا رحمتہ تو صدقے جائیے رب نے تفیق دی تھی بولانا محمد نواز آجے صاحب نو اللہ پاک نے اے جگہ آتا فرمائی صاحب نو ایک اللہ والے نے جگہ دی تھی اور رب والے آنے اللہ والے آنے راہ کے اللہ دا کرتا میر کرنا شروع کی تا میں تھے ایک ہور گلوی تو ہڑے کوش گزار کرا میرے دوستو رب دی ذات نے اس زمین نو اے زمین دے خطے نو اے زمین دے حصے نو اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک لئے پسند فرما لیا نمیل اسلام دے فرمان پاک لئے پسند فرما لیا اور کائنات رب نے اے زمین دے حصے نو اپنے نام لئے پسند فرما لیا مصطفیٰ علیہ السلام دے نام پاک لئے پسند فرما لیا سارے ملکے کوہ سبحان اور پانجز آنا ملتے پڑا لگا تحجید آنوی آپ پیوانے دا کی نا خوشی محمد خوشی صاحب نا لے دال سنو نا کٹا سنے محمد خوشی جیڑا سوڑے محمد نمان لگے نو پھر خوشی خوشی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے میرے دوستو فجر بیٹے آمدان اللہ اکبر اللہ سہر دے ٹیم اصر دے ٹیم مغرب دے ٹیم اشاد دے ٹیم اور تحجید یزان اللہ اکبر اللہ اکبر آو پانجزر ترجمہ سناوا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیو وڈی آئی اشہد اللہ الہ اللہ اللہ دے مانے دنوں دیتی گواہی اشہد انہ محمد الرسول اللہ دے مانے برحق رسول خدایی حیاء السلاح دے مانے کرف نماز دے آوو حیاء الفلاح دے مانے پرو خلاسی پاوو السلاة و خیر من النوم دے مانے نماز نید تھی جنگی حالے و جیدے ستے رہ گئے کسمت و نا دی مندی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دی وڈی آئی لا الہ سلاح دے مانے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ پھر بولو سبحان اللہ اچھی عوال نا سبحان اللہ کرامر کاتبین جنے نے نا وہ لہرینے میں تھے از کرا میری اماؤں پہلاتی ہیں میں سنوازتے آئیاں اور میرے بزرگ نوجوان اور بچے بھی سنوازتے آئے میں تھے دعوت دینا چاہنا ایک ایک بات لیئے لکھی جا رہی ہے کرامر کاتبین موڑی آتے بیٹھین لکھ دے جارین وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ کرامر کاتبین یَعْلَمُونَ مَا تَفَالُونَ ایک ایک بات لکھی جا رہی ہے تیرے موڑی آتے بیٹھین بند خدا دیکھو اللہ دیان رحمتہ آج ساڑے از پروگرام دے اندر مجہد ملت مجہد اسلام حکیم بلال سال شور کوڑ دے کوئے ایک ایک آگے تو تشریف لے آئے مجہد ملت مجہد اسلام فاضل نوجوان عدیل جاڑ صاحب الحمدللہ تشریف لے آئے میں یہ تھے ایک بات کرنا چاہنا ہوا کوئی کسے محلے بھی چھو آیا کوئی کسے محلے بھی چھو آیا سارے کوئی کسے جگہ تو کوئی کسے مقام تو کوئی لے دیوں کوئی جڑ دیوں کوئی دکھن تو کوئی پربت تو پر سارے آندھا مقصد ایک وئی رحمان راضی ہو جائے محمد اللہ کرو ہاں دعا سارے سارے کہ اللہ راضی ہو جائے محمد اللہ اللہ سارے تو جو فرما میرے پہی جان تیرے موڑی آتے بیٹھینے بند خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک عدا بندیا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جیڑی قیامت نور اپنے دینی وخا اے وے مفتیتنا محب نبی جی دا صدا پہلا سورت سیرت نبی جی دی بڑا آکو سارے صل اللہ علیہ وآلہ یہ کوئی سلام دا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے بھرادر مزید محتر مکرم ساڑے پہی اب درزاق صاحب پاکستان وچرین وڑا ساڑا پہی اٹلی دے اندر چلا گیا اٹلی وچو سلام کا حلدہ رہن دائے پیغام کا حلدہ رہن دائے قرآن و سنت دے پارے ہر وقت دعا کر دائے اور پاکستان واسطے عالم اسلام واسطے ہر مہن شریفین واسطے ہر وقت دعا کر دا رہن دائے ہر مسلمان واسطے ہر وقت دعا کر دا رہن دائے اور میرے دوستوں میں تے گل کر آن آج چھبیس ہوا روزا افتار کیتا ہے اور صبح ستائیس ہوا رکھنا ہے آج ستائیس ہوا رہات ہو سکتا ہے اللہ اسے رہا تنو تاک رہا بنا دے قدر والی رہا بنا دے آج اسے تاک رہا تنو ستائیس ہوا تاک رہا تنو اوسط دارش والا قدر والی رہا بنا دے آخو آمین مانگ لو مالک کو لو مانگ لو مالک کو لو سوال کر لو بھیری تیریو ہنی امی جان حضرت آئیشہ سیدھی کا تیبہ تاہرہ آبیدہ زاہدہ فقیحہ محبثہ مبلغہ رضی اللہ تعالی انہا پاک پیغمبر علیہ السلام جی ساک پاک اگرز کر دی اللہ دے بیبنے سلام جی اگر میں وہ رات مل جائے اگر میں وہ قدر والی رات مل جائے میں اس رات دے اندر کی کرام پاک پیغمبر علیہ السلام بولے آپ نے لب مبارک کھولے میری سرکار نے موتی رولے فرمایا اے شاید دعا پڑھے آکار اللہ ہم اینکا فون تو اے اللہ تسی ماف کرنے والے ہو اور تسی مافی نو بڑا پسند فرمان دے ہو اللہ جی منو ماف فرما دے ہو میرے دوستوں کیسا پیانا وزیفہ ہے کیسا پیانا وزیفہ ہے اس واسطے میں ترخواست دینا چاہنا دوستوں میں عرض کرنا چاہنا سارے آگے پھیل کرنا چاہنا مالک دیکھو لوں عجرہ عجرہ دعا کر لو اور اللہ کو اسی دعا کرنے ہیں اللہ ہم انکا فون تو ہب لا فوا فا فون یا اللہ تسی ماف کرنے والے ہو مافی نو پسند فرمان دے ہو اللہ جی سانو ماف فرما دے ہو آنکھو سارے آمین آمین اس واسطے اللہ والے نے پڑی پیاری گاڑ کی تھی ہے اللہ اللہ کارچل مسجد راب تین ماز پاڑ بندہ راب بہدا تیرے لئے رب نے جنت بڑھائی ہیرے لال موٹیاں دی سیج سجائی سیج سجائی پاک ساہ ہو رہ تیرا تاک دیا راب راب دین ماز پاڑ بندہ راب بہدا تیرے لئے جلد ویچ ریش می مباس دود دیا نیران چاندی دے گلاس چاندی دے گلاس کلا تے انگور ہوڑ رج رج خا سبھان اللہ تے آو چھدو سبھان اللہ تے انگور چھے سبھان جی کھانے سبھان اللہ بھی آو چھدو نا سبھان اللہ پیار 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 دعا دعا مالک بڑا مہربان جدو اسی مالک دعا کرانگے مالک سبھان دعا ضرور کبھول فرمائے گا اللہ ہم انہ کا افو ان تو ہی بھول افو آ فا فو اللہ میرے پاک مغمبر علیہ السلام دی سا پاک جبان پاک جو جیل الفاظ نکلے نا اے شا پیار یہ رضی اللہ تعالی اے پڑی کر اللہ ام انہ کاف تو ہب و لف فاف ان نی کہ اس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جنہ بھی زبان اللہ نے اتنی پیاری بنائی اور جنہ بھی زبان دے وارے قرآن پاک اعلان کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والزہ فرما ترجمہ دھیل نبی دے پیار کول راج دائی دیر پاک پیغمبر علیہ السلام دھیل نبی دے پیار کول راج دائی انہی سوڑا اے ہو جے سوڑے نبی دی سبان ساڑے واسط قرآن کسے ہور دا بیان چنگ لگ دائی نئی جنہ نبی دی نہیں ہو پہ گیا گمراہ ہی ویچ خوب او دا پیڑا گیا ڈوب بن لگ دائی نئی دی نبی دے پیار کولو راج دائی نہیں سوڑا اے ہو جے آج جگ چول بہد نہیں آنکھو ملکے سارے سللللہ سلللہ علیہ وآلہ 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 اس واسطے میں بڑی محبت بڑے پیار دعوی دینا چاہنا میرے دوستو بزرگو اس مالک کو راجی رہی کے دعا کر لیے راجی رہی کے انتظام کر لیے اللہ دا ترلہ ماریے مالک توجہ فرمائے جنہ دے مہ باپ زندہ نے اپنے مہ باپ واسطے راجی کے دعا کرو نا دی سیت واسطے واسطے لمیہ عمران دی سیت درستی دی دعا کرو اور جنہ جنہ دے والے دین اس دنیا تو تشریف لے گیا دنیا تو رخصد ہو گیا اپنے والے دین دی سارے کہو انشاء اللہ اس واسطے میرے عزیدوں اور میرے بھائیوں رب دا شکریہ ادا کرو مالک دا شکریہ ادا کرو والے دین جنہ جنہ دے دعا لے اور میں چھیک گال اور بھی سنانا چاننا والے دین واسطے جنہ والے دین زندہ ہو انہ واسطے انہ دعا کرو اللہ رحمتہ فرما دے جنہ والے دین دنیا تو چلے جنہ انہ واسطے بشیدی دعا کرو اللہ پھر بھی رحمتہ فرما دے گا اللہ والے نے بڑا پیار ترجمہ کی تا کہیں دا جنت والی تھنڈیا تھنڈیا چھا واندہ دین نہیں دے سکتا کوئی ما واندہ آج میرے پتر ادیل جات نے مینو فیس بوک دی ایک بند دی ڈال سنا انمر مسعود ہو دا نائے اپنی ما دا تذکرہ پیار کر دا تے کہیں دا میرے ما جی نو میرے لینا پیار سی میں با ور پر دا سا تی دی دی گا میں خات لکھنا مانجی میں آ رہا اور اونا دروازے چھ بیہ کے اٹھیک دیا رہ آج میرا پتر آ رہ فرمانے نے میں اتنا احترام کرنا امی جی دا کہ امی جی کانڈ بھی نہ ہو جائے ایک رہت ہے سمہ بڑھ گیا کہ میں ساری رات ستا ہی نہیں کہ میری ماں بید بھی نہ ہو جائے ایک گل ہو سنائی ترپا دیتا اللہ جاندہ دل ترپا دیتا کیری گل سنائی کہیں دا میں چھوٹا دیا سام اپنی امی جی ایک فرمیش کی تی ایک گل کہی اور ایک مطالبہ کی تا میری ماں میری اوہ ڈیمانڈ پوری نیسی کر سک دی اوہ خواہش تے تمنہ پوری کرن دی جی بھی جازت نیسی دی میری ماں نے ساری رات رون دی کہ میرے کوئی پیسے اندھے تو میں اپنے پتر دی ایک فرمیش پوری کر دی میرے پیسے کوئی نہیں تو میرے پتر دی گل میں پوری نہیں کر سکی مامہ درشت دی کیا بات ہے میرے عزیدوں اور میرے بھائیوں میں تیرز گرانگا آؤ ماں دے نالوں سے آدھا ساڑھا رب ساڑھے نال پیار کر دائیں ماں دے نالوں سے آدھا حجاج میری یوسف ایک دن جناب بڑا پریشان ہو یا امی جان کول بیٹھی آسان حجاج میری یوسف دی والدہ کول بیٹھی ہے والدہ کہہ لگی پتر میں بڑی پریشان ہو رہی تیرے بولو اوٹ آف اسلام بڑے کام ہو اگر مالک نے پوچھ لیا خالق نے پوچھ لیا کیامت روکی بنے گا کہیں امی جان میرے ایک غلطہ جواب دیو اگر تو ادالت اندر جاج بنا دیتا جائے اور مجرم بنا کے پیش کی تا جائے تسی کی سلوک کرو گے امی جان فرمان لگیا خطر میں معاف کر دی آنگی اس واسطے میں تیری ماں میں تیلو معاف کر دی آنگی کہنے لگا پریشان نہ ہو میرا راب سونا جیڑا تو آڈے نالوں زیادہ مہربان سارے دعا کرو اللہ سارے انہوں معاف فرما دے مالک اگر ارزا کریا کرو مالک اگر درخواست اور مالک اگر اپیلا کریا کرو مالک کائنا تک دعا کریا کرو ارتضا اور صدا کریا کرو مالک اپیلا کر کر آج پھر اللہ سوڑ آ گالے پسند تینو تیر اللہ سوڑ آ چنگا یا مندہ آ آخیر تیرا بندہ آ آندھ آندھ ہوئی میں تھو دیر اللہ سوڑ آ معافی آندھ کال آج پھر اللہ سوڑ آ غفلت اندر ساری عمر میں گزار لئی سیرت آئی گناہ آ لیا کیر اللہ سوڑ آ اللہ سارے اندر معاف کرے اچھی آمین سیرت آئی گناہ آ لیا کیر اللہ سوڑ آ معافی آندھ کلم آج کیر اللہ سوڑ آ پیری آ عطا آگ میری آ خطا آ کی تڑاندے مقابلے کی سیر اللہ سوڑ آ آ معافی آندھ کلم آج پیر اللہ سوڑ آ گل اپسند تینو ٹیر اللہ سوڑ آ گنگن کے اللہ جی خطا سوڑ آ سوڑ آ دلے پسند تینو تیر اللہ سوڑیا ساتھا پیر سب لالو اللہ تینیر اللہ ہے ایک باری پھیر آکھو سبحان اللہ رائے تکبیر رائے تکبیر خان مصطفیٰ خان مصطفیٰ ختم نبوت ساتھا پیر سب لالو اللہ تینیر اللہ ہے تمہاں پییاں جیدیاں چو فیر اللہ سوڑیا مافی آنڈ کالم ہے آج فیر اللہ سوڑیا گلے پسند تینو تیر اللہ سوڑیا اور میں تھے کہ انہیں ایک بات تو آڈے گوش ہوگار کرا تو آڈے حکم دیتا میل کرا اور تو آڈے آڈر دیتا میل کرا میں سب کے جاوہاں ختم نبوت دا سالہ رہایا پھر ایک باری بولو سارے پیار نہ بولو ختم نبوت دا سالہ رہایا نبوت دے بھوئے نو ہے مارایا اور بعد مچ نبی جگت آ کوئی نہیں سکتا جہانہ دی رحمت کہا کوئی نہیں سکتا نبی جید رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جہانے ختم نبوت دے پیروکار اور ختم نبوت دے تابدار اور جہانے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے دارنے اور جہانے تائی دارے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے محبنے انہوں میرا عدب دے نال سلامیں اور جہانے ختم نبوت دے انکاری میں انہوں میرا خیار خائی والا پیغامیں خدا رہا پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دی ختمِ نبوت بے قائل ہو جاؤ اللہ دنیا میں بہتر فرما دیں گے آخرت وی قرآن کہہ رہے ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدُ عَبَى اَحَدٍ مِلْ جَعَلِكُمْ وَلَاكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيِّنَ نِحِمَا باق پہمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ساتھ پاک دی ختمِ نبوت اور دوستو جب تک مکیئے جب تک مکائے جب تک زمینے جب تک زمائے جب تک زمائے جب تک سمادہ نظام قائم تے دیم رہے گا بلستانوچ گولنے جب منستانوچ پھولنے بل بلہ چیک دیا گئے جب تک مشرق ہے جب تک مغرب ہے جب تک شمال ہے جب تک جنوب ہے اللہ دی رحمت نعاق اسی کریا کریا بستی بستی کوچا کوچا شہر شہر نگر لگے انشاءاللہ اللہ دی وحدہ نیت رو بیان کرانگے نبی علیہ السلام دی ختمِ نبوت رو بیان کرانگے اور سادے جیو دیا میرے دوستو یاد رکھے آجے جانتے جا سے دیئے نہ عرش والدی علوہیت آجان دیا گے نہ نبی میں والدی ختمِ نبوت آجان دیا گے سارے ملکے کہو انشاءاللہ اللہ نے سونے نو آخری نبی بنائے اور میں کہنے مبارک بینہ جینا قرآن پاک الحمدللہ جینا قرآن پاک سن واسطے تسیح آئے ہو جینا قرآن پاک سن رہے ہو تو جینا قرآن رمضان سنائے جا رہے ہیں شہر رمضان اللہ 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 اور حضرت مولانا حضرت مولانا عبدالحمید صاحب مبلغ قرآن و حدیث جنہاں نے ماشاءاللہ بڑھا پیارا خطاب فرمایا آؤ میں انہوں نے خطاب دیتا ہی تے اندر ایک بات کرنا جانا ہوا ایک بات دیتا ہوا دینا جانا جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بول دے نہیں پھر بولو اچھی بولو جیدی قسمت وچ بروانیوں گھور کریں جیدی قسمت وچ قرآن تے حدیث ہو گئی بخشے رب بن گنا سمجھو اید ہو گئی میرا نبی لوگو سارے جگدہ ایمام سارائی جہان اس سونے دا غلام کائنات لوگو جس دی مرید ہو گئی بخشے رب بن گنا سمجھو اید ہو گئی جنہوں ربطہ قرآن مل گیا پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نا بھرمان مل گئی ہم ہیں بڑی محبت پہ بڑے پیار دینال دھاو دینا چاہنا دوستو ٹائم ملے آجے بزرگو ٹائم ملے آجے آج رہا رابط علماء بھی یہاں مانگ لو مالک دا ترلہ مار لو اور میں مبارک دے دیا ہویا مولانا نواز آجے سارے سامین اکرام اور تمام ناظرین اکرام اور تمام سامین اکرام جو بہرون ممالک دے اندر الحمدللہ ساڑھے پیغام انہوں سن رہنے اور الحمدللہ لائف دیکھ رہنے اور دعاوہ دیا اپیلہ کر رہنے اسیوں نہ واسطے دعا گو ہاں اور اے انہی کے اجرات آخری ساتھ تک زندگی دے آخری ساتھ تک دعاوہ کرنگے مومن مومن واسطے دعا کرے اور آخرت اللہ ساتھ بھی بہتر کرے اے جہان اللہ ساتھ بہتر کرے اور جنا جنا دوستانے دعاوہ واسطے کیا پچھلیاں دنہ ویچہ میرا برخردار میرا پانجہ آمیر صاحب کراچی تو کہہ رہے ہیں اسی مامو جی بہت سارے لوگاں نے درم ممالک تو درخواستہ پیجیانے دعا واسطے اور سلام بھی پیجی رہے میرا انہ سارے انہوں بہت بہت سلام ہو اور میں سارے واسطے دعا گو ہاں اور آج بھی جیڑے پروگرام سن رہنے انہوں واسطے بھی دعا گو ہاں اور سارے انہوں میں بڑے عدب و احترام دنال عید مبارک کہنا ہوا اور اے حدیہ ایتہ جیڑی عید آنے قریب آ رہی ہے عید الفطر اللہ سنوے حدیہ بے شمار ایتہ عطا فرمائے اور اللہ سنوے حدیہ بے شمار ایتہ اللہ پاک آئی دے اس پروگرام نوں سارے واسطے نجات نظریہ اور سبب بنائے آخر میں گزارش کروں گا مولانا نواز آج صاحب اور عویس آج صاحب مبارک بے حق دار میں جیڑے کاری صاحب نے قرآن سنایا کی نا ہے حافظ حبیبر ایمان صاحب حافظ قرآن مبارک بے حق دار میں سامیدہ کی نا ہے زہاق مدنی صاحب زہاق مدنی صاحب ماشاءاللہ اللہ پاک دی ذات انہوں نے توفیق عطا فرمائیے قرآن پاک سنن دی اللہ پاک رحم کا برکتہ کرے ایک فرمائے شبا اللہ سنہارے ہو کافی دیئے ہو ایک مجھے مسعود عطر صاحب لوکے تو ماشاءاللہ زمانہ دعا دے کہہ رہے ہیں مسعود عطر صاحب دعا واسطے کہہ رہے ہیں یوں کہ تو اللہ پاک انہوں نے سلامت رکھے اللہ پاک انہوں نے سارے معاملات دے اندر ثانیاں میرے بانیاں فرمائے مولانا صاحب آپ کو ہماری قلونی کے لئے دعا کریں ہمارے ہماری بجلی کا مسئلہ ہے بجلی کیاستہ اللہ مسئلہ حال کرے آپ کو آمین ماشاءاللہ میں دیر مسعود عطر صاحب یوں کہ تو ماشاءاللہ انہوں نے سلام بھی پہجیا ہے اور سارے آواز تے دعا دی بھی درخواست کی الحمدللہ شزاد صاحب اللہ پاکتے علامت فرمائے ماشاءاللہ ساٹھے برادرم عزیزہ محترم مکرم شزاد عبداللہ صاحب آج تو ہڑی میز بانی ماشاءاللہ انہوں نے کی تھی ہے اور مٹھیائی دے ڈبے جیڑے نے للکاراں پہ مار دینے کوئی ہے میں نے اکھانا انکریم انشاء لکھر بیانو مسجدوں کہنے میں وہ نہیں لینا لکھر بیانو حاجی سیاد صاحب حاجی سیاد صاحب حافظہ اللہ تعالی لکھر بیانو کرزہ دیتا سی مسجد واسطے آج انہوں نے اعلان فرما دیتا ہے کہ میری امی جی اپو جی واسطے بہشش دی دعا کریا دے اوہ میں لکھر بیانو مسجدیں پا دیتا اپنے والدین والوں سبحان لکھر بیانو سیاد صاحب نے والدین والوں مسجدیں پا دیتا ہے اللہ قبول فرمائے ہاں وی تو دعا کرنا محمد بیاد اللہ چانے ساتھ محمد بیاد اللہ محمد بیاد اللہ اچھا انہیں نے دا پائی انہیں لکھتا فہلے بھی دعا کرو محمد بیاد اللہ صاحب واسطے دعا کرو اللہ انہیں صحت کاملہ آجلہ طاقے انہوں نے اللہdoor شفائے اللہ دنیا اللہ دنیا اللہ مکمل شفاعت آگر اکرام صاحب دی امی جینوں اللہ رحمتہ اللہ دے فرمائے رحمتہ فرمائے اللہ قبر منور کرے اللہ قبر روشن کرے